سی پیک جو ہے وہ ڈیریل ہو رہا ہے آپ کی پارٹی کو بھارت اور اسرائیل سے فنڈنگ ہوتی ہے فورن فنڈنگ کیس کے اندر اگر یہ چیز زیادہ اوپر آ گئی تو اس کے بڑے خطرناک نتائج بھی ہو سکتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے وی لاغ میں آپ کو خوش آبدید کہوں گا ناظرین سب سے پہلا آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا ناظرین آج بڑا جو وی لاغ ہے بڑا امپورٹنٹ اس سلسلے میں ہے کہ اس حکومت کی کارکردگی کیسی جاری ہے یہ خبر ناشنل میڈیا کے اوپر تو چلتی تھی سوشل میڈیا کے اوپر بھی چلتی تھی لیکن اب یہ انٹرناشنل میڈیا تک پہنچ چکی ہے اور اس کی کارکردگی کیسی چل رہی ہے میرے خیال میں اب دنیا کا جو سب سے بڑا اخبار ہے وہ بھی اب اس کی مثالیں دے رہا ہے آپ نے آخر تک میرے ساتھ جڑے رہنا ہے چونکہ میں آج آپ کو میرے کپتان کی پانچ نئی پریشانیاں بتانے جا رہا ہوں جو اس وقت ایک دن میں ان کو جس کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے تو سب سے پہلے میرے خیال میں جو سب سے بڑا اخبار ہے اس دنیا کا اس کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ میرے کپتان کی پرفارمنس کے حوالے سے کیا ریپورٹ کر رہا ہے یہ نکے ایشیا یہ اخبار ہے انٹرناشنل اخبار ہے جاپان سے یہ نکلتا ہے اس کی سب سے زیادہ سرکلیشن ہے پوری دنیا کے اندر وہ یہ ریپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان اور چائنہ کے درمیان سی پیک کے حوالے سے جو ہے وہ حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں اور دونوں کے اندر جو ہے بڑا سویر ڈس اگریمنٹ شروع ہو چکا ہے اب ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ کپتان کے اوپر جب سے ان کی حکومت آئی تھی تب سے لے کر اب تک یہ الزام لگتا رہا ہے کہ جناب یہ سی پیک کو اس طرح دھیان نہیں دے رہے اور یہ بار 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 ان کی جانب سے بھی بیانات آتے رہے ہیں حکومت کی جانب سے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے سی پیک جو ہے وہ ہماری بڑی ایک پرائیورٹی ہے اور ہمیشہ اس کو پہلے نمبر پر رکھتے ہیں میں جلدی ہلدی چلوں گا کیونکہ ظاہری بات ہے میں نے پانچ خبروں کو کور کرنا ہے تو میں تیز 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 آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلی خبر جو ہے وہ اسی متعلق ہے یہ جو چائنہ سے متعلق آئی ہے یہ خبر آپ اس پر سکرینز پر بھی دیکھ رہے ہیں یہ ریپورٹ کر رہی ہے کہ جناب بڑے سیریز قسم کے ڈس اگریمنٹ اب پائے جاتے ہیں پاکستان اور چائنہ کے درمیان سی پیک کو لے کر اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر سال چائنہ اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ ایک جوائنڈ کوپریشن کمیٹی ہے جس کا اجلاس ہوتا ہے وہ ہر سال ہوتا ہے اور وہ ریویو کرتے ہیں کہ سی پیک جو ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے اس سال اس کا اجلاس ہی منعقد نہیں ہو سکا اس سال سے مراد دوزار بیس کی میں بات کر رہا ہوں اور یہ جو پہلا اجلاس اس کا ہوا تھا وہ یکم اگز دوزار تیرہ کو ہوا تھا اور آخری اجلاس جو ہے اس کا نومبر دوزار انیس میں ہوا تھا اچھا اس کے بعد کرونا کی وجہ سے بھی کوویٹ کی وجہ سے بھی یہ کہا گیا کہ اب یہ اجلاس نہیں ہو رہا یہ خبر میں لکھا ہے کہ یہ اجلاس دراصل میں دوزار بیس کے شروع میں ہونا تھا لیکن کرونا کی ویسے نہیں ہوا وہ ڈیلے ہوتا گیا اور اس کے بعد عصد عمر صاحب نے یہ فرمایا کہ جناب یہ جو ہے وہ دسمبر کے اندر دسمبر دوزار بیس میں یہ اجلاس ہونا تھا لیکن یہ اجلاس منعقد نہیں ہو سکا اب جو اس خبر کے اندر سورسز بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اجلاس شاید تین مہینے تک بھی منعقد نہ کیا جا سکے اور اس کی وجہ یہ ہے بڑے سیریس ڈس اگریمنٹ پائی جاتی ہیں ریلوے کا جو منصوبہ ہے ایمل ون جس سلسلے میں شیخ رشید احمد صاحب بڑے انتھیوزیاستک ہوتے تھے اور بڑا اس کو اون کرتے تھے اب آپ ذہن میں رکھئے کہ شیخ رشید احمد صاحب کو بھی اس وزارت سے ہٹا دیا گیا ہے اور اب وہ وزیرے داخلہ ہیں یہ کاروائی بھی پچھلے ایک مہینے کے اندر اندر ہی ہوئی ہے تو کچھ حلکے اب مجھے نہیں پتا کس حلکے سچائی ہے لیکن کچھ حلکے یہ بھی کہتے تھے کہ چائنہ جو ہے وہ شیخ رشید احمد صاحب کی پرفارمنس سے بھی زیادہ مطمئن نہیں تھا تو شیخ رشید احمد صاحب بھی اب سائیڈ لائن ہو گئے کم از کم ریلوے کے مہاں سے اچھا یہ جو پروجیکٹ ہے یہ چھ آشار یا آٹھ ارب ڈالر کا یہ پروجیکٹ ہے جس میں سے تقریباً چھ ارب جو ہیں وہ چائنہ نے پاکستان کو مختلف کرزوں کی صورت میں دینے ہیں اس میں سافٹ لونز بھی ہیں اس میں کمیشل لونز ہیں اور اس سلسلے میں جو ہے وہ آپس میں ڈس اکریمنٹ پایا جا رہا ہے یہ معاملات تیہ نہیں ہو پا رہے پاکستان اور چائنہ کے درمیان اور دوسرا ایک معاملہ جو ہے وہ ہے ایسی زیز کے حوالے سے ایسی زیز جو ہے وہ سپیشل اکنومک زونز ہیں جہاں پہ بیسکلی وہ ایریاز جہاں پہ چائنہ نے آکے انڈسٹریز لگانی تھی اور یہاں سے جو ہے مال ایکسپورٹ کرنا تھا لیکن اس کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی خاطرخواہ ڈیولپنٹ نہیں ہوئی کیونکہ ابھی بہت سے معاملات ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ آپس میں کوئی گفتو شنید ہوگی یہ جوائنٹ کوپریشن کمیٹی جو ہے یہ آپس میں ملے گی تب ہی وہ فیصلے ہوں گے تو وہ کیونکہ کمیٹی کا اجلاس ہی نہیں ہو رہا تو اس لئے وہ فیصلے بھی جو ہیں وہ موخر ہوتے جا رہے ہیں اور فیصلہ نہیں اس میں ٹیکس ایگزمشن کے بھی معاملات ہیں کچھ لیبر ورکس کے حوالے سے بھی معاملات ہیں جو تیہ ہی نہیں ہو پا رہے جس کی وجہ سے وہ معاملہ بھی کھٹائی میں فیلحال پڑا ہوا ہے اب یہ خبر یہ کہتی ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اندر یہ آئی یہ خبر یہ یہ کہتی ہے کہ لگتا اس طرح ہے کہ سی پیک جو ہے وہ ڈیریل ہو رہا ہے اب یہ بڑا سخت جملہ ہے لیکن اس خبر کے اندر یہی کہا گیا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ سی پیک جو ہے وہ ڈیریل ہو رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنہ کی جانب سے جو ہے وہ ریلکٹنس پائی جاتی ہے ان معاملات کو تیہ کرنے کے حوالے سے دوسری اس کے بعد جو خبر آتی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ اس سلسلے میں ہے کہ نئی بخاری صاحب میرے کپتان کے جو دوست بھی ہیں اور میرے کپتان کے بڑے ذرینا ساتھی بھی ہیں آپ جانتے ہیں کہ ان کو پی ٹی وی کا چیرمن لگایا گیا تھا اور اس کے بعد اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ کیس گیا تھا اور اس کے بعد انہیں کام کرنے سے روک دیا گیا تھا اچھا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ان کو اسلامباد ہائی کورٹ نے کام کرنے سے روکا تھا تو یہاں پر ان کے چند جو لوگ تھے جو پاکزن طریقہ انصاف کے ہمیشہ یوٹیوب کے پر سپورٹ کرتے رہتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ نہیں نہیں یہ تو کوئی ایسی بات نہیں تو ان کو چند دنوں کے لیے کام کرنے سے روکا ہے ابھی یہ کیابنٹ کے اندر معاملہ جائے گا اور معاملہ سالف ہو جائے گا ان کے جو بھی اعتراضات ہیں وہ اعتراضات ختم ہو جائیں گے بہرحال ہوا یہ ہے کہ آج باقاعدہ طور پر ان کو ڈی نوٹفائی کرنے کا جو نوٹفکیشن ہے وہ بھی آ گیا کہ جناب آپ مزید چیئرمن پی ٹی وی کے عوضے کے اوپر کام نہیں کر سکتے اچھا اس میں حرانکن بات یہ ہے کہ آمیر منظور صاحب جو کہ ایم ڈی پی ٹی وی تھے ان کو ہٹا دیا گیا تھا ان کو شو کاؤز نوٹس جاری کیا گیا تھا پہلی جنوری کو پرائم منسٹر ہاؤس کی جانب سے جو ہے وہ یہ خبر سامنے آئی تھی کہ ان کو جو ہے وہ شو کاؤز نوٹس جاری کیا گیا اور ان کے اوپر بڑے انظامات لگائے گئے تھے کہ جناب آپ نے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے آپ نے ایسے وکیلوں کو ہائر کیا جو کہ پینل کے اوپر موجود نہیں تھے آپ نے شوہ بختر کو راشر لطیف کو اتنے ہیوی کانٹریکس دے دیے جو ہمارے پاس پیسے نہیں تھے ان کو آج رینستیٹ کر دیا گیا ہے تو نائیم بخاری صاحب کو فارغ کر دیا گیا اور آمیر منظور صاحب جن کو شو کاؤز نوٹس جاری کیا گیا تھا اور ان کے اوپر بڑے سنگین قسم کے انظامات لگائے گئے تھے ان کو آج رینستیٹ کر دیا گیا ہے تو یہ اس پی ٹی وی کے ساتھ کیا آنکھ میں چولی چل رہی ہے یہ آپ کے سامنے ہے آگے چلیے اس کے بعد جناب صرف اس ادارے کا یہ حال نہیں ہے یوٹیلٹی سٹورز کے جو چیرمن ہیں ان کو بھی فارغ کر دیا گیا ہے جو چیرمن ہیں ان کو برطرف کیا گیا زلکنین علی خان ان کا نام ہے تو ان کو بھی فارغ کر دیا گیا اور پورے بورڈ کو بھی تحلیل کر دیا گیا ہے اور ان کے اوپر بھی یہی الزام ہے کہ آپ نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے اور بھی کچھ الزامات ان کے اوپر لگائے گئے ہیں لیکن یہ بھی ایک سب سے بڑا الزام ہے کہ جناب آپ نے بھی جو ہے وہ اختیارات کا غلط استعمال کیا وہ بھی فارغ ہو گئے اس کے بعد چوتھی خبر جو آتی ہے وہ آتی ہے عمر کوٹ سے اب عمر کوٹ کے اندر جو ہے وہ آپ جانتے ہیں زمنی انتخاب ہو رہا تھا پی ایس ففری ٹو کے اندر ویسے ہوئے پاکسان پیپلز پارٹی کی سیٹ تھی لیکن یہاں پہ سید امیر علی پاکسان پیپلز پارٹی کی جانب سے الیکشن لڑ رہے تھے وہ ایک بھاری مارجن سے وہاں پہ جیتے ہیں اور جی ڈی اے کے جو وہاں پہ امیدوار تھے وہ سابق وزیر اعلی سندھ ارباب غلام رحیم تھے وہ تیس ہزار ووٹ لے سکے ایک بڑے بھاری مارجن سے جو ہے وہ سید امیر علی نے یعنی پاکسان پیپلز پارٹی نے جو ہے یہ سیٹ دوبارہ اپنے رام کیپچر کر لی ہے تو وہ جو بار بار یہ جو پاکسان تحریک انصاف کا بیانیاں تھا کہ جراب سندھ کے اندر یہ ہو رہا ہے سندھ کے اندر وہ ہو رہا ہے لوگ آج بھی پاکسان پیپلز پارٹی کو ہی ووٹ دے رہے ہیں تبدیلی کو آج بھی ووٹ نہیں مل رہا یہ ایک اور اس بات کی نشانی ہے ابھی اور بھی زمنی تخابات ہونے اور بھی سیچویشن کلیر ہو جائے گی کہ کیا لوگ جو ہیں وہ عمران قان صاحب سے خوش ہیں یا ناراض ہیں ایک بات اس کے بعد جو ایک بڑی امپورٹن ڈیولپنٹ ہے وہ پی ڈی ایم کا آپ جانتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جانب سے آج احتجاج کیا گیا اور ریلیز نکالی گئیں اور الیکشن کمیشن اور پاکستان کے سامنے جو ہے وہ مولانا فضل ایمان مریم نواز اور یہ ان سب لوگوں نے جو ہے مہت تقاریر کی ایک جو میں نے نئی چیز نوٹ کی ہے اس ساری چیز کے اندر اور یہ میں پشتے تقریباً ایک ہفتے سے نوٹ کر رہا ہوں کہ یہ اپوزیشن اب کیا کرنے جاری ہے یہ بار بار یہ الزام لگا رہی ہے عمران خان صاحب کے اوپر کہ آپ کی پارٹی کو بھارت اور اسرائیل سے فنڈنگ ہوتی ہے اب یہ بڑا سنگین قسم کا الزام ہے اور آپ جانتے ہیں کہ فورن فنڈنگ کیس کے اندر اگر یہ چیز زیادہ اوپر آ گئی تو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی شخص کوئی بھی پارٹی اگر اس کا کوئی لنک بھارت یا اسرائیل سے جڑ جائے تو وہ اس کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے تو اپوزیشن کی جانب سے جو ہے وہ اب اس مدے کے اوپر اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ بار 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 ہیمرنگ اب شروع ہو چکی ہے یہ بہت سیریس الگیشن ہے اپوزیشن اگر اس طرف جا رہی ہے تو اس کے بڑے خطرناک نتائج بھی ہو سکتے ہیں اور آپ ذہن میں رکھئے گا کہ پاکستان تحریک انصاف بھی یہ سب کچھ کرتی رہی ہے نون لیگ کے ساتھ کا مسکم ان کے اوپر الزامات لگاتی رہی ہے مودی کا جو یار ہے غدار ہے وہ تو بیسے بلاول بھٹوزہ بھی کرتے رہے لیکن پاکستان تحریک انصاف بھی کرتی رہی ہے اور بار بار ان کے اوپر الزامات لگتے تھے کہ جناب آپ جو ہے وہ مودی حکومت کے بڑا قریب ہیں بھارت کے بڑا قریب ہیں تو اب یہ جو ہے وہ بازی پلٹنے والی ہے وہ اس سائیڈ کی طرف آ رہی ہے وہ اپوزیشن جو ہے وہ بار بار اس چیز کو جو ہے وہ رگڑنے کی کوشش کر رہی ہے تو یہ پانچ پریشانیاں ہیں میرے کپتان کے لئے صرف ایک دن کے اندر جو ہم نے آپ تک پہنچانی تھی اب دیکھتے ہیں کپتان اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا نہیں لیکن معاملہ بڑا سیریس ہے جو صرف نیشنل لیول پہ نہیں ہیں بلکہ انٹرنیشنل میڈیا بھی اب اس کے اوپر ریپورٹ کر رہا ہے اگلی ویلوگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ